اعوذ باللہ من الشیطان الراجم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں علی پور سیدان شریف سیالکورٹ زلہ سیالکورٹ کا ایک شہر ہے چھوڑا سا گاؤں ہے علی پور سیدان آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا علی پور سیدان کی مشہور ہستی جو ہیں اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے پیر جماعت علی شاہ صاحب کے دربار پر اس وقت ہم موجود ہیں یہ آپ کو دربار کے مناظر نظر آ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب سید زدے ہیں تو انہوں نے دین کا بہت زیادہ کام کیا بہت زیادہ کام کیا اور انہوں نے یہاں پہ ایک مسجد بھی تمیر کروائی اور مسجد جب انہوں نے تمیر کی تو مسجد میں ایک انتہائی دلچسپ عقیدت مندوں کے لیے نہایت ہی ایک دلچسپ چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت یہاں پہ مسجد ہے مسجد میں نمازی بھی ہیں اور دوسرے زائرین بھی ہیں جو زیارت کے لیے آئے ہیں اچھا مسجد میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ مسجد ہے نور مسجد آستانہ اگر آپ کو ہمارا کیمرہ دکھا رہا ہے نور مسجد آستانہ علیہ علیہ و سعیدہ شریف زلہ سیالکورٹ میں ہے یہ پسرور سے آگے ہیں تو مسجد کا جو انٹیریئر پوائنٹ ہے انٹیریئر اندر مسجد ہے تو وہ بھی میں مناظر دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسجد کے اندر جو انتہائی دلچسر بات وہ یہ ہے کہ پی سید جماعت علی شاہ صاحب جب یہاں پہ آئے یہاں پہ انہوں نے سٹیک کیا قیام کیا تو ان کو ضرورت پڑی ایک چھوٹی سی مسجد بنانے کی لیکن مسجد بنانے کے لیے ان کو جو اوپر شتیر ہوتا ہے جس طرح تھمبلے بنا کے اوپر شتیر رکھا جاتا ہے پھر اس کے اوپر چھت ڈالی جاتی ہے تو انہوں کو جب ضرورت پڑی تو کوئی چیز نہ ملی لکڑی مطلب اتنی بڑی کو لکڑ ان کو لکڑی نہ ملی کو شتیر نہ ملا کہ جس کے اوپر یہ مسجد کی چھت جو ہے وہ کھڑی کر سکے تو انہوں نے کیا کیا اللہ کی طرف سے انہوں نے مطلب دریا کے کنارے گئے اور وہاں سے مچھلی کو پکڑا مچھلی اتنی بڑی تھی ناظرین جو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کو ساری کو دیکھیں اور مچھلی کو پکڑا اور مچھلی کا جو کانٹا ہوتا ہے کنڈا جس کو کہتے ہیں تو وہ نکالا آپ نے دیکھ کے اندازہ لگانا ہے کہ وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی جس کا کانٹا جو ہے جس کا کنڈا جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ مسجد کی چھت کے اوپر لگا کر اس کے اوپر چھت ڈالی گئی تو ناظرین یہ آپ کو میں زیارت کروا رہا ہوں یہ کنڈا ہے اس وقت جو میں آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں یہ مچھلی کا کنڈا ہے تو یہ حقیقت بات ہے جس نے اس کو دیکھنا ہو تو زلہ سیالکورٹ کے شہر پسرور سے تھوڑے سے فاصلے پر واقع ہے علیپور سیدہ شریف تو پیر جماعت علی شاہ صاحب کی یہ مسجد ہے تو مسجد کی جو چھت ہے اس کے ساتھ لگا ہوا یہ کنڈا تو یہ بالکل فیش کا کنڈا ہے جو فیش کے اندر سے نکلتا ہے ہم نے تو چھوٹی چھوٹی فیش کھائی ہیں جن کے کنڈے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں گے لیکن یہ بہت بڑا کنڈا ہے تقریباً اس کی اگر لمبائی ملوم کی جائے میرا خیال ہے کہ بارہ سے چودہ فٹ کا جو ہے اس کی لینٹ ہوگی تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرش میں ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے اتنے بڑے جانور اتنے اتنے بڑے جو حشرات ہیں پرندے ہیں پیدا کیے ہیں اگر اس کا کنڈا اتنا بڑا ہے تو وہ خود کتنی بڑی ہوگی تو اس کے مناظر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس طرح ہماری دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور لائٹ ضرور کیجئے اللہ آپ کا حامی ناصر ہو اسلام علیکم